ہیلو فریز سبسکرائب کو دیس چینل اور لائک دیس ویڈیو ایک دفعہ کی بات ہے کہ جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا ایک دن خرگوش اپنے جانوری دوستوں کے سامنے اپنی دوڑ کی تیزی پر فخر کر رہا تھا شیر نے اس بات کو سن لیا اور خرگوش سے دوڑ کے مقابلے کی چیلنج دے دیا خرگوش اپنی تیزی پر اعتماد کرتے ہوئے اس چیلنج کو قبول کر لیا دوڑ کے دن خرگوش نے ابتدائی تیزی سے دوڑ شروع کی مگر دوڑ کے بیچ میں وہ پیچھے دیکھا اور دیکھا کہ شیر اس کے قریب آ رہا ہے خرگوش پریشان سا ہو گیا اور اب زور سے دوڑنے لگا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا شیر نے آخرکار خرگوش کو پکڑ لیا اور دوڑ کا مقابلہ جیت لیا خرگوش خیران تھا اور شیر سے پوچھا آپ نے مجھے کیسے پکڑ لیا تو پھر شیر نے خرگوش کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا جب تم دوڑے تھے تو تم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے کہ میں کتنا پیچھے رہ گیا ہوں تمہاری اسی حرکت نے تمہیں سست کیا اور مجھے پکڑنے کا موقع دیا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے مقصد پر فوکس کرنا چاہیے موسیقی موسیقی